سانگرڈ ڈسٹک بیرو چیف راندل شاہدلی کے مطابق ٹھنڈو آدم شہر ڈاکو راج عمام غیر محفوظ پولیس کا موشت معاشاہی تاجر پرادریوں اور شہریوں میں سخت خوف و حراس پھیل گیا تفصیلات کے مطابق جہراباد ریلوے فاتک کے نزدیک تین نامعلوم مسلح ڈاکوڑے جن کے چہرے پر ماسک لگے ہوئے تھے اسگرڈ قریشی کے گھر میں داخل ہو کر اسلے کے زور پر چادر چار دیواری کرت قدس پامال کیا گیا گھر میں موجود اسگرڈ قریشی کی بیوی دو بیٹیوں بابی اور بیٹے کو سخت تشدد کا نشانہ برایا اور گن پوائنٹ پر سولہ تولے سونا پانچ لاکھ ستر ہزار نقدی دو موبائل فون لوڈ کر فائرنگ کرتے ہوئے بہ آسانی فرار ہو گئے ڈاکوڑے اسگرڈ قریشی کی بیوی دو بیٹیوں ایک بابی سے گن پوائنٹ پر ان کے گلے سے سننے کی چین نوچ لیں واقعی کی اطلاع ملنے پر انجمن تاجران کے رہنما حبیب خان عبدالقدیر مغل جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق ححمد عادل اسگرڈ قریشی کے گھر پہنچ گئے اور ٹنڈو آدم میں رواں ماہ میں موٹر سائیکلوں کاروں کی چوری اور ڈکیتوں کی مسلسل وارداتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ڈکیتی اور موٹر پار کی وارداتوں پر تمام شہری تاجر برادری سیاسی سماجی تنظیم اور سیول سوسائٹی میں سخت تشویش پائی جاتی ہے اور شہریوں کی یہ عام رائے ہے کہ ٹنڈو آدم کو چوروں اور ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے پولیس تمام وسائل ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ٹنڈو آدم پولیس عوام کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے شہریوں وزیراعلا سندھ گورنر سندھ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی ہیدر آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹنڈو آدم پولیس انتظامیہ ڈی ایس پی ایس ایس ایچوز اور دیگر عملے کو فوری طور پر محتل کریں اور ٹنڈو آدم میں ای ایس پی اور اماندار ایس ایچوز تعمیر کیے جائے بصورت دیگر ٹنڈو آدم کا ہر شہری سراپائے احتجاج ہوگا موسیقی